السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج بات کریں گے ماج ثابت پہ آپ کو ماج ثابت کی لوکل مارکیٹ کا بھی بتاتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی بھی مومنٹ کیا ہوئی ہے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے پاک کموڈیٹیز کی مکمل گائیڈ لائن اور پل پل کی منداتیزی کے لیے آپ پاک کموڈیٹیز کی سرویس بھی لے سکتے ہیں اس کے چارجز ہوتے ہیں اس میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ انٹرنیشنل مارکیٹوں کے تفسریں اور تجزیہ دیے جائیں گے دوستو ماج ثابت گزشتہ آفتے تقریباً سمجھ لیں کہ ایک سو بیس پچیس ڈالر مندہ ہوا ہے یہ اوپر سے اوپر تقریباً گیارہ سو اسی پچاسی ڈالر کے لیول پہ کام ہوئے تھے پاکستان کے لیے تو اتنا کام نہیں ہوا تھا زیادہ انڈیا کے لیے کام ہوئے تھے لیکن بزار اس ہفتے تقریباً گھڑ گیا ہے ایک سو بیس پچیس ڈالر مندے کے ساتھ ایک ہزار ساٹھ ڈالر کا لیول بن گیا ہے ایک ہزار ساٹھ ڈالر والا سودا آج کی تاریخ میں کراچی پورٹ پر آ کر تقریباً انٹر بینک میں آپ ڈالر دو سو اٹھتر روے پچیس پیسے کا بھی پکڑیں تو تقریباً تیرہ ہزار روے مند تک کا پڑتا ہے لوکل مارکٹ فلال تیرہ ہزار چھ سوا چھ سو کے لیول پہ کھیل رہی ہے لیکن مارکٹ نرم نظر آ رہی ہے پاک کموڈیٹیز کے ذرائع کے مطابق تقریباً ساٹھ ستر کنٹینروں کی آرائیول ابھی پورٹ پہ ہونا باقی ہے لیکن یہ کوئی اتنی زیادہ آرائیول نہیں ہے پانچ چھے کنٹینر بھی روز بکیں تو دس دن کا مال بنتا ہے البتہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ہمیں تھوڑی نرمی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مونسون کی بارشوں میں انڈیا کے بے شمار جو ہے گجرات کا علاقہ ہے راجستان ہے بے شمار علاقوں میں پھر ماراشٹرہ ہے ماراشٹرہ میں بہت بڑی جو ہے نا لاتور منڈی میں اور اکولا منڈی یہ اس کا ماش کا گھڑا ہے تو وہاں بھی بجائیں شروع ہو جائیں گی اور پندرہ ستمبر تک انڈیا میں آرائیول شروع ہو جائے گی ماش صحابت کی ماش صحابت کو جو ٹریڈر از رات ہیں یا امپورٹر از رات ہیں وہ بی ایم پی بھی کہتے ہیں زیادہ انڈیا میں بھی اس کو بی ایم پی بھی کہا جاتا ہے انگلیش میں اس کو بلیک میپے کہتے ہیں اور اردو میں ماش صحابت بھی ہے اور اڑد بھی اس کو انڈیا میں اڑد کے نام سے پکارا جاتا ہے تو مارکٹ فیلال اس کی تھوڑی تھنڈی لگ رہی ہے انٹرنیشنل مارکٹ لوکل مارکٹ تو چلو اپنے حساب سے چلے گی انٹرنیشنل مارکٹ تھنڈی اس وجہ سے لگ رہی ہے کہ انڈیا میں بھی جائیں شروع ہو گئی ہیں جو مہراشترا شروع ہو جائے گا تو اس وجہ سے انٹرنیشنل مارکٹ تھنڈی رہنے کی توقع ہے اور ماش میں فیلال ضرورت کے حساب سے کام کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ریڈ پہلے ہی بہت زیادہ آئی ہیں اور انٹرنیشنل مارکٹ گر سکتی ہے اور ہم بھی اپنے چاہنے والوں سننے والوں کو یہی مشورہ دیں گے کہ فیلحال ضرورت کا ہی کام کریں جتنا ضرورت ہو دو چار دن میں بھک جائے اتنا مال خریدیں پھر لے لیں کیونکہ آگے بزاریں ٹوٹنے کا خطرہ نظر آ رہا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ